صرف آج عوامل روانی فکری عوامل آپ کو بتاؤں جو معصومین نے بتایا ہیں اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی یعنی وہ خوشی جو جائز خوشی ہے ڈپریشن اور انزائیٹی سے اندرسان نکلنا چاہتا ہے فرماسومین فرماتے ہیں کچھ عوامل عامل ریزنز ہوتے ہیں فکری عوامل ہمارا طرز فکر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں اگر آپ اہل بیت کے اصحاب کی طرح نہیں سوچو گے تو خوشی نہیں ملے گی میں زبان سے علی و علی اللہ کہوں پر میرا سوچنا اس کی طرح نہ ہو پہلی صفت فرماتے ہیں حسن زن جب تک آپ کے اندر حسن زن نہیں ہوگا جسے ہم کہتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ آج اکثر لوگ جب نیگٹیو تھنکنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو غم آپ کا شکار کر لیتا ہے اکثر وہ خواتین شکایت کرتی ہیں شک کی بیماری میں مبتلہ ہے یہ شک نیگٹیو ہے کہ مولانا بچہ گھر سے نکلا میں صبح سے شام تک پریشان ہوں کہ پچانی صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک گھنٹہ ٹیلی فون نہیں آتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہیں ڈھگیتی تو نہیں ہوگئی کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اسے کہتے ہیں نیگٹیو تھنکنگ اس سے آپ کی بوڈی پر اثر پڑتا ہے فرمائے حسن زن رکھو سب سے پہلے مومن مومن کے لئے حسن زن رکھے رسول خدا ایک جنگ میں شاید جنگ اہد ہے کہتے ہیں جب زمین کھود رہے تھے تو کھودنے والے نے جب پتھر پہ وہ چیز لگائی تو وہاں سے ایک جرقہ نکلا چنگاری نکلی تو نبی نے چنگاری کو دیکھ کر بھی ایک پوزیٹیف جملہ بولا کہ مجھے اس چنگاری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی اور اسلام کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی آگے بڑ جائیں گی نبی گرامی ایک جنازے پہ جا رہے ہیں ایک مومن ایک مسلم کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس مرنے والے کی برائی کرنے لگے یہ بڑا جھوٹا تھا یہ بڑا مکار تھا اس کے اندر یہ صفت تھی رسول خدا نے فرمایا کیا کوئی بھی اس کے اندر اچھی عادت یا اچھی صفت نہیں تھی کسی نے کہاں یا رسول اللہ اس نے پوری زندگی میں ایک رات چوکی داری کی تھی مسلمانوں کے لشکر کی اور ہمیں لگتا ہے یہ عمل اس نے بڑا اچھے سے انجام دیا تھا نبی نے فرمایا سارے عامال کو چھوڑو شاید خدا اسی کا ایک عمل دے کے سے کیا بنا دے جنتی بنا دے کب بندوں سے پہلے اللہ کے لئے بھی اس نے ذنگ کیا کرو کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا کتنا اس نے ذنگ کرو کہ اگر کسی مومن کو کسی غلط جگہ سے یا کسی غلط بندے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھو یہ بھی شراب پی کے نکلائے کسی زانی کے ساتھ گھومیں تو پہلا خیال آتا ہے یہ خدا نہ خواستہ فلاں گناہ محصول فرماتے ہیں نہیں اچھا سوچا کرو برا سوچو گے تمہارا ذہن گندہ ہوگا اور تمہارا سکون کیا ہو جائے گا تحاب رواد ہو جائے گا پہلا خیال حسن زن کا خیال کیا کرو کس نے کہا کہ مولا اگر میں نے پہلا یہ سوچا کہ مثلا شاید اس کو پیسے دیا ہو پیسے لینے گیا ہو شاید اس کی ماں بیمار ہو عیادت کے لئے گیا ہو شاید اس شرابی کو ہدایت کرنے کے لئے گیا ہو فرمائے چاہے اس نے برا کیا ہو لیکن تو نے کیا سوچنا ہے اچھا سوچنا ہے اب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں اچھا بھی سوچوں پھر بھی برا خیال ہے مولا نے فرمایا ستر مرتبہ اچھے خیال کرو سیونٹی ٹائم اچھا سوچو اس کے لئے یہ منٹلی ٹریننگ دے رہے ہیں امیر المومنین کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ کو عادت ہو گئی اچھا سوچنے کی تو یہ ہمیشہ کیا سوچے گا اچھا سوچے گا جس طرح آپ کے بوڈی کے مسلز بیلڈ ہوتے ہیں اسی طرح برین کے اندر بھی مسلز ہیں وہ بیلڈ ہوتے ہیں ایک بندہ جو ہمیشہ برا سوچتا ہے وہ ہمیشہ برا سوچتا رہے گا کسی نے نیکی بھی کی کہے گا اس کا یقیدا کوئی مطلب تھا تب ہی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے کسی نے کوئی گفت دیا تو یقیدا اس کا مطلب ہے تب ہی مجھے کیا دے رہا ہے گفت دے رہا ہے فرمانی سیونٹی ٹائم اچھا سوچو اس مومن نے کہا کہ مولا اگر ستر مرتبہ بھی اچھا سوچنے کے بعد بھی برا خیال آئے تو پھر کیا کروں امام فرماتے اب اپنے نفس کو ملامت دو کہے نفس میں تجھے ستر نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے پھر بھی اپنی طرف کیا کرو رجوع کرو جب تک پوزیٹیو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارے اندر ڈپریشن اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیگٹیو ہیں یہ صرف برا سوچتے ہیں بزنس کر رہا ہے سوچتا ہے کہ کہیں زیادہ میرا نقصان نہ ہو جائے اب یہاں پہ اچھے اور برے سوچنے کی فرمائے اللہ نے آقل دی ہے اپنے وجود کے اندر کلکیلیشن کیا کرو اور اس کلکیلیشن کے حساب سے کرے انسان سوچے گا تو انسان پر اللہ پہ توقل کرے گا سب سے پہلے صحیح کلکیلیشن کلکیلیشن کر لی اس کے بعد اللہ پہ توقل اب اللہ پہ توقل کر گئے صحیح کوشش کرو اور محنت کرو خدا کیا عطا کرے گا تجھے کامیابی عطا کرے گا بعض لوگوں میں استخارہ کی بڑی بیماری ہے کوئی بھی کام کرنا ہے دس بھئی اسلام کا اصول ہے پہلے عقل کے ساتھ کلکیلیشن کرو نتیجہ نہیں مل رہا چار عقل مندوں سے مشورہ لو نتیجہ نہیں مل رہا مطلب سب کچھ انسان نے کر لی اب سمجھ میں نہیں آ رہا اب کہتے ہیں کس کی طرف جاؤ استخارہ کی طرف جاؤ لیکن ہمارے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں استخارہ کے فلاں جگہ پہ جائیں کہ نہیں جائیں یہ بیماری ہے وسوسہ ہے یہ نیگٹیف تینکنگ ہے کہ آپ ہر چیز میں مردد اور تردد کر رہے ہو اس کے لئے اسلام نے منع کیا ہے اللہ نے پھر عقل کس کے لئے دیئے عقل اسی لئے دیئے کہ انسان کلکیلیشن کرے اور ریزلٹ اپنے ذہن کے اندر لائے اور پھر اللہ پہ توقع کر کے راستے پہ چلے اس پہ مخصوصا شادی کے معاملات میں اکثر فون آتے مولانا استخارہ نکالیے علماء کہتے ہیں کبھی بھی شادی کے معاملے میں بہترین کام ہے جا کے پوچھ لیجئے اس کے دوستی آپ کو بتا دیں گے اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہی بتا دیں گے کہ جناب کیسا ہے لڑکی کا معلوم کرنا ہے جس ماحول میں پلی ہے بڑی ہے اس کو دیکھ لیجئے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جس نے معصوم کا فرمان ہے یہ دیکھو اس کو پالا کس نے ہے ماں نے پالا خالہ نے پالا پپھونے پالا جس نے تربیت کی ہے اس خاتون کو دیکھو اس کی تربیت کیا ہو جائے گی ویسے ہو جائے گی یہ معصومین کی وہ روش ہیں جس کے لیے معصومین نے بتا جا ہے لیکن ہم ان روشوں کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں استخارہ کی قریب اور اگر استخارہ آ جاتا ہے اچھا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے اور پھر تین مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب کا استخارہ صحیح نہیں تھا ہماری زندگی کیا ہو گئی خراب ہو گئی سارا قصور یا مولوی پر دے دیتے ہیں یا استخارہ پر دے دیتے ہیں اللہ نے انسان کو عقل دی ہے یہ صفت حلم عقل مند لوگوں کی ہے صفت صابر عقل مند لوگوں کی ہے اور پوزیٹیو تھنکنگ مومن کبھی بھی نیگٹیو نہیں سوچتا ہمیشہ پوزیٹیو سوچتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد اب میری اس بات سے شاید کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ میں نے ہر جگہ پوزیٹیو ہونا ہے ایسا بھی نہیں ہے تعادل انسان کے وجود اب آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈکیتیاں بہتے ہیں آپ کو مولانا نے کہا پوزیٹیو ہونا ہے تو فون ہاتھ میں لے کے چلوں گا کوئی چوری نہیں کرے گا بھئی ایسا بھی نہیں ہے اب یہاں پہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہاں پہ خطرہ ہے تو وہاں پہ پھر شرط احتیاط ہے انسان کو کیا کرنا ہے شرط اقل احتیاط ہے انسان کو احتیاط سے کام انجام دینا ہے پوزیٹیو مومن مومن کے لیے کہ آپ کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ ایسے ہی ذہن میں وسوسے لارہے ہو کسی مومن کے لیے اس کے کردار کے حوالے سے اس کی رفتار کے حوالے سے اور نیگیٹیو ٹھنکنگ تب ہی آتی ہے جب انسان غیبت میں پڑتا ہے چار لوگوں سے آپ برائیاں سوچتے ہو پھر ذہن میں ان برائی کو گھماتے رہتے ہو پھر اس بندے کی نفرت آپ کے دل میں آ جاتی ہے مومن کا مومن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر